بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ حدیبیہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مغیرہ رضی اللہ عنہ کا فعل اور عام صحابہ رضی اللہ عنہ کا طرز عمل حدیبیہ کی مشہور لڑائی زیقان سن چھے حجری میں ہوئی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے تشریف لا رہے تھے کفار مکہ کو جب اس کے خبر پہنچی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ تیہ کیا کہ مسلمانوں کو مکہ آنے سے روکا جائے اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پر تیاری بھی کی گئی اور بڑے مجمع کے ساتھ مقابلے کی تیاری کی ذو الحضیفہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو حیلات کی خبر لانے کے لیے بھیجا تو جو مکہ سے حیلات کی تحقیق کر کے عصفان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے انہوں نے عرض کیا کہ مکہ والوں نے مقابلے کی بہت بڑے پیمانے پر تیاری کر رکھی ہے اور باہر سے بھی بہت سے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے ایک صورت یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے مدد کو آئے ہیں ان کے گھروں پر حملہ کیا جائے جب وہیں خبر سنیں گے تو مکہ سے واپس آ جائیں گے دوسری صورت یہ ہے کہ سیدھے چلے چلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت آپ بیت اللہ کے ارادے سے تشریف لائے ہیں لڑائی کا ارادہ تو تھا ہی نہیں اس لئے آگے بڑے چلیں اگر وہ ہمیں رکیں گے تو مقابلہ کریں گے ورنہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور آگے بڑے حدیبیہ میں پہنچ کر بیت البدیل بن ورقہ خزائی ایک جماعت کو ساتھ لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ کفار آپ کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے وہ تو لڑائی پر طولے ہوئے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ لڑنے کے واسطے نہیں آئے ہیں ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے اور قریش کو روز مرہ کی لڑائی نے بہت نقصان پہنچا رکھا ہے بلکل حلا کر دیا ہے اگر وہ راضی ہوں تو میں ان سے مسالحت کرنے کو تیار ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان اس پر محادہ ہو جائے کہ مجھ سے تعوض چھیڑ کھانی نہ کریں مجھے اوروں سے نبٹنے دیں اور اگر وہ کسی چیز پر بھی راضی نہ ہوں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب تک کہ اسلام غالب نہ ہو جائے یا میری گردن جدہ نہ ہو جائے بودیل نے آرز کیا کہ اچھا میں آپ کا پیام ان تک پہنچا دیتا ہوں وہ لوٹے اور جا کر پیام پہنچایا مگر کفار راضی نہ ہوئے اسی طرح طرفین دونوں طرف سے آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا جس میں ایک مرتبہ عرف بن مسعود سقفی کفار کی جانب سے آئے کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں مسلمان ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی گفتگو فرمائی جو بودیل سے کی تھی عرف نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کا بلکل خاتمہ کر دو تو یہ بلکل ممکن نہیں تم نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ تم سے پہلے کوئی شخص ایسا غزرا ہو جس نے عرب کو بلکل فنا کر دیا ہو اور اگر دوسری صورت ہوئی کہ یہ وہے تم پر غالب ہو گئے تو یاد رکھو کہ میں تمہارے ساتھ عرف شریفوں کی جمعات نہیں دیکھتا یہ اطراف کے کمظرف لوگ تمہارے ساتھ ہیں مسئیبت پڑھنے پر سب بھاگ جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس کھڑے ہوئے تھے یہ جملہ سن کر غصے میں بھر گائے اور ارشاد فرمایا کہ تُو اپنے معبود لات کی پیشابگاہ کو چاٹ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ جائیں گے اور آپ کو اکیلہ چھوڑ دیں گے عرف نے پوچھا کہ یہ کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارا ایک قدیمی احسان مجھ پر ہے جس کا میں بدلہ نہیں دے سکتا اگر یہ نہ ہوتا تو اس گالی کا جواب دیتا یہ کہہ کر عرف پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات میں مشغول ہو گئے اور عرب کے عام دستور کے موافق بات کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑی کی طرف ہاتھ لے جاتے یہ خوش آمد کے موقع پر داڑی میں ہاتھ ڈال کر بات کی جاتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات گوارہ ہو سکتی تھی عرف نے بھتیجے عرف مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پر سر پر خود لوہی کی ٹوپی پڑے ہوئے اور ہتھیار لگائے ہوئے پاس کھڑے تھے انہوں نے تلوار کا قفضہ عرف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مارا کی ہاتھ پرے کو رکھو عرف نے پوچھا یہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ مغیرہ عرف نے کہا اوہ گدار تیری گداری کو میں اب تک بھکت رہا ہوں اور تیرا یہ برتاؤ عرف مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اسلام سے قبل چند کافروں کو قتل کر دیا تھا جن کی دیت عرف ادا کی تھی اس کی طرف یہ اشارہ تھا غرض طویل گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہے اور نظر بچا کر صحابہ رضی اللہ عنہ کے حالات کا اندازہ بھی کرتے تھے جنانچہ واپس جا کر کفار سے کہا کہ اے قریش میں بڑے بڑے بادشاہ ہو کے یہاں گیا ہوں قصر و قصرہ و نجاشی کے درباروں کو بھی دیکھ چکا ہوں اور ان کے آداب بھی دیکھے ہیں ادا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت ان کی ایسی تعظیم عزت کرتی ہو جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے پھر وہ تھوکتے ہیں تو جس کے ہاتھ پڑ جائے وہ اس کو بدن اور مو پر مل لیتا ہے جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ سے نکلتی ہے اس کے پورا کرنے کو سب کے سب ٹوٹ پڑتے ہیں ان کے وضو کا پانی آپس میں لڑ لڑ کر تقسیم کرتے ہیں زمین پر نہیں گرنے دیتے پھر کسی کو کترہ نہیں ملے وہ دوسرے کے تر ہاتھ کو ہاتھ سے مل کر اپنے مو پر مل لیتا ہے ان کے سامنے بلتے ہیں تو بہت نیچی آواز سے بولتے ہیں ان کے سامنے زور سے نہیں بولتے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر عدب کی وجہ سے نہیں دیکھتے اگر ان کے سر یا ڈاڑی کا کوئی بال گرتا ہے اس کو تبرکن برکت کے طور پر اٹھا لیتے ہیں اور اس کی تعظیم اور اعترام کرتے ہیں غرض میں نے کسی جماعت کو اپنے آقا کے ساتھ اتنی محبت ان کے ساتھ کرتی ہے اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے قاسد بنا کر صدار مکہ کے پاس بھیجا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مکہ میں بہت عزت تھی اور ان کے متعلق زیادہ اندیشہ نہ تھا اس لئے ان کو تجویز فرمایا تھا تشریف لے گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو شک ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ تو مزید سے کعبہ کا تواف کر رہے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امید نہیں کہ میرے بغیر تواف کریں گے انچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ میں داخل ہوئے ابان پان بن عید نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا اور ان سے کہا کہ جہاں دل چاہے چلو فیرو تم کو کوئی روک نہیں سکتا عثمان رضی اللہ عنہ ابو صوفیان وغیرہ مکہ کے سرداروں سے ملتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام پہنچاتے رہے واپس ہونے لگے تو کفار نے خود درخواست کی کہ تم مکہ میں آئے مکہ میں آئے ہو تو تواف کرتے جاؤ انہوں نے جواب دے دیا کہ یہ ہے مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو روکے گئے ہوں اور میں تواف کرلوں قریش کو اس جواب پر غصہ آیا کی وجہ سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ ان کو شہید کر دیا گیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے آخر دم تک لڑنے پر بیعت لی کفار کو اس کی خبر پہنچی تو گھبرا گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فوراں چھوڑ دیا قصے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا مارنا صحابہ رضی اللہ عنہ کا عام برطاؤ جس کو عرب نے تغور سے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تواف سے انکار واقعہ ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا عشق و محبت کی خبر دیتا ہے یہ ہے بیعت جس کا اس قصے میں ذکر ہے بیعت الشجر کہلاتی ہے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے اور اللہ تعالی نے سورہ فتح کے عیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین میں اس کا ذکر فرمایا ہے آیت مرجمہ کے ان قریب خاتمے میں آ رہی ہے اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین موسیقی موسیقی